اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الیفلام مصاد کتاب انزل اليک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذکرا للمؤمنين اتبعوا ما انسل اليکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذکرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم طائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا اے محبوب ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناو اور مسلمانوں کو نصیحت اے لوگو اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ بہت ہی کم سمجھتے ہو اور کتنی ہی بستیاں ہم نے حلاق کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے موں سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَغْلِمُونَ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے اور ہم کچھ غائب نہ تھے اور اس دن طول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْ لَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَابٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينَ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا قال فاہبط منها فما يكون لکا ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین قال انذبنی الیوم يبعثون قال انك من المنظرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقین ثم لآتینهم من بين ایديهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِدِينَ فرمایا تُو یہاں سے اتر جا تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے نکل تُو ہے زلط والوں میں بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں فرمایا تجھے محلت ہے بولا تو قسم اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور پیچھے اور دہنے اور بائیں سے اور تُو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا قال اخرج منها مذہوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملئن جہنم منكم اجمعین وَيَا آدَمُ اسْکُنْ اَنتَ وَسَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فرمایا یہاں سے نکل جا رد کیا گیا راندہ یعنی دھدکارہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُمَا اوری عنہما من سوآتہما وقال ما لهاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكین أو تكونا من الخالدین وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ پھر شیطان نے ان کے جی یعنی دل میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہوں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْشِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُّ الظُّ مُّبِينَ قَالَ رَبَّنَا غَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اتار لایا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شدم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے عرص کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے قَالَ اَهْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُّذٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُبَارِ سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرِ ذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فرمایا اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے فرمایا اسی میں جیوگے اور اسی میں مروگے اور اسی میں سے اٹھائے جاؤگے اے آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے یا بني آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج أبغیكم من الجنة من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انہو یراکم هو وقبیلو من حیث لا ترونهم انہا جعلن الشیاطین اولیاء للذین لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْجَاءَ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فطرے میں نہ ڈالے جیسا تمہارے باباپ کو بہیچ سے نکالا اتروا دیئے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑھیں بے شک وہ اور اس کا کمبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں قُلْ اَنَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ وَاقِيمُوا مُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقا هدى وفريقا حق عليهم الظلالة انہم اتخذوا الشیاطين اولیاء من دون الله ویحسبون انہم مهتدون یا بني آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے موسی دے کرو ہر نماز کے وقت اور اس کی عبادت کرو نرے یعنی خالص اس کے بندے ہو کر جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا پیسے ہی پلٹو گے ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں قُلْ مَنْ حَرْ وَمَزِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خالصتاً يوم القیامة مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے وَلِكُلِّ اُمَّةِ اَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں کے رسول آئیں میری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سمرے تو اس پر نہ کچھ خوف اور نہ کچھ غم اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا فَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتْوَفَّونَهُمْ قَالُوا اَينَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائیں انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہوارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے کہتے ہیں وہ ہم سے گم گئے اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے قَالَ دُخُلُوا فِي أُمَبٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّا کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّوْنَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُ الْعَذَابِ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہی میں جاؤ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لانت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونہ یعنی دگنا عذاب دے فرمائے گا سب کو دونہ ہے اگر تمہیں خبر نہیں اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تو تم کچھ ہم سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلہ اپنے کیے کا انہ الذین کذبو بی آیاتنا واستکبرو عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِنْ فَرْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْغَالِمِينَ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھتلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے اونٹ نہ داخل ہو اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُصْعَهَا اُلَّا بُصْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاءً حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ جنتُ اُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھیچ لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ نہ دکھاتا بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراس ملی صلح تمہارے آمال کا وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُونَ عَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا بولے ہاں اور بیش میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعْلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور جنت و دوزق کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی تمہا رکھتے ہیں اور جب ان کی آنکھیں دوزقیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر اور آراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا اور وہ جو تم غرور کرتے تھے اہا اولئے الذین اقسمتم لا ينالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنہ لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ان افیضوا علينا من الماء او مما رزقكم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما على الكافرین الذین اتخذوا دینهم لهوا ولعبا وغروتهم الحیات الدنيا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَادَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زیست نے انہیں فریب دیا تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلَّاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ فَهَلْ لَنَا بِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِينَ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِينَ كُنَّا نَعْمَلَ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے کہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آئے جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بھول اٹھیں گے وہ جو اسے پہلے سے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے تو ہے کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کریں یا ہم واپس بھیجے جائیں کہ پہلے کاموں کے خلاف کام کریں تفسیر نور العرفان میں ہے قیامت میں کفار جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت نبیوں ولیوں علماء چھوٹے بچوں ماہ رمضان خانہ کعبہ وغیرہ نہ کی تب کفے افسوس ملتے ہوئے یہ کہیں گے قد خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانو یفترون اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عِلَى الْعَرْشِ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے تفسیر خزان العرفان میں ہے چھے دن سے دنیا کے چھے دنوں کی مقدار مراد ہے کیونکہ یہ دن تو اس وقت تھے نہیں آفتاب ہی نہ تھا جس سے دن ہوتا اور یہ اس طوا متشابہات میں سے ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے یغشی اللیل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمين ادعو ربکم تطرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھاکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا سب اس کے حکم کے دبے ہوئے سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا اپنے رب سے دعا کرو گر گڑاتے اور آہستہ بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سورنے کے بعد اور اس سے دعا کرو درتے اور تمہا کرتے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے اور وہی ہے کہ ہوایں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے مجدہ سناتی یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا پھر اس سے پانی اتارا پھر اس سے ترہ ترہ کے پھل نکالے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نکدا کذلك نصرف الآیات لقوم يشکرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اینی اخاف عليكم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربی وأنصح لكم وأعلم من اللہ ما لا تعلمون اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا بگر تھوڑا بمشکل ہم یوں ہی ترہ ترہ سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک مجھے تم پر پڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے اوہ عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لینذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فکذبوه فانجيناه والذین معه في الفلك واغرقنا الذین كذبوا بآياتنا انہم كانوا قوما عمین وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ وَإِلَىٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اور کیا تمہیں اس کا اچمبہ یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا بے شک وہ اندھا گروہ تھا اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہوتھ کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معمود نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک في سفاهة وانا لنظنک من الكاذبین قال يا قوم ليس بی سفاهة ولكنی رسول من رب العالمین ابلغكم رسالات ربی وانا لكم ناصح امین ها وعجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسته فاذکروا آلاء اللہ لعلكم تفلحون اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں کہا اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ یعنی تعلق میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں اور کیا تمہیں اس کا اچھمبہ یعنی تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں کے ایک مرد کی معرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین قال قد رقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم وآباؤکم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معكم من المنتظرین فانجینا هو الذین معه برحمة منا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوچھیں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر رجات دی اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے وَإِلَى ثَمُودَ اَخَاہُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَهِ غَيْرُهِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ لَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَا اللَّهِ وَلَا كَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور ثموت کی طرف ان کی برادری سے سالے کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کو پوجھو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناقا ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ لے گا اور یاد کرو جب تم کو آدھ کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استطعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَاعْقَرُنَّا قَتَوْا عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُفْتِنَا بِمَا تَعْدُنَا اِن كُنتَ مِنَ الْمُغْسَلِينَ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں بولے وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے پس ناکا کی کوچیں یعنی قدم کار دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَتَوَلَّا عَلْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَانَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْوِجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں آندھے رہ گئے تو صالح نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں اور لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقْرَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاہُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ وَدِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانِ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیر آئی تو ناپ اور طول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُنِّ سِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ وَتَصُدُونَ وَطَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو یعنی ٹیڑھا راستہ ڈھونڈو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نے نہ مانا تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر سب سے بہتر ہے اور اور پیشنہ سب سے بہترینی اور پیشنہ قال او لو كنا کیونہ قد افترینی عَلَى اللہی کذبا ان عُدنا فی ملتی کن بعد اذ نجھانا اللہ منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين اس کی قوم کے متكبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ وارے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے رب ہمارے ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فأخذتهم الوجفت فأصبحوا في دارهم جاثمین الَّذینَ كَذَّبُوا شُعِبا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبا كَانُوهُمُ الْخَاسِلِينَ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابے ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے وہی تباہی میں پڑے تو شعیب نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت مہچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کر غم کروں کافروں کا وما ارسلنا في قرية من نبی اور اسے میں اچھٹے پڑے وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض ولیکن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف پہ پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری یعنی آجزی کریں پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے اور بولے بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھے تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا افأمن اہل القرآن یا تیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون اوأمن اہل القرآن یا تیهم بأسنا دحا وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم یهدل الذین یرثون الارد من بعد اہلها یا اللون شاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں یا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں کیا اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر ہیں تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے تلك القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه فغلبوا بها فانظر كيف كان عاقبت المفسدين یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ یعنی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اور ان میں اکثر کو ہم نے کال یعنی وعدے کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا پھر ان کے بعد ہم نے موسى کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معی بني اسرائیل قال ان كنت جئت بآیت فات بها ان كنت من الصادقین فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينَ وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگارِ عالم کا رسول ہوں مجھے سزاوار یعنی مناسب یہی ہے کہ اللہ پر نہ کہوں بگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو تُو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنا عصاں ڈال دیا وہ فورا ایک ظاہر اشدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے چگمگانے لگا قال الملأ من قوم فرعون انہذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من اردکم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاہ وارسل في المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر علیم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان کنا نحن الغالبین قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں بولا ہاں اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤگے قالوا يا موسیٰ اما ان تلقی وانما ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوهم وجاؤوا بسحر عظیم واوحینا الى موسیٰ ان الق عصاک فایذا هي تلقف ما يأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه نالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و هارون بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا اسہ ڈال تو ناغاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور زلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لَاقَطِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِبُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَغَفَّنَا مُسْلِمِينَ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال یعنی مکرو فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤگے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسا وقومه ليفسدوا في الارض ویذر کب آلهتک قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُونَ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسا تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں موسا نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے وارش بنائے اور آخر میدان پریزگاروں کے ہاتھ ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے کہت اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے سن لو ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسیٰ دع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بني اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑی یعنی ٹڈی اور گن یعنی کلنی یا جویں اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب ہی وہ پھر جاتے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فالیم بئنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین واورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَا عَلَى بَنِي اسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُونَ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْلُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْلِشُونَ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھتلاتے اور ان سے بے خبر تھے اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی یعنی کمزور سمجھی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے یعنی تعمیر کرتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَنِ اسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى اَسْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى جَعَلْ لَنَا إِلَٰهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّهَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے یعنی عبادت کے لیے جم کر بیٹھے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں میرا یعنی بالکل باطل ہے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرَّعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِرْوَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَبَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَخْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے زباہ کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا یعنی ان کے راستے پر نہ چلنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَلِنِي أَنْذُرْ إِلَيْكِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ اِنْذُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرْ وَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرْ وَمُوسَى شَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِن نِشْقَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُضْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرص کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چل لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو وکتبنا له في الالواح من كل شيء مروعظة وتفصیلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقین سأصرف عن آیاتي الذین يتكبرون في الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الوشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلين اور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی رصیحت اور ہر چیز کی تفسیر اور فرمایا اے موسیٰ اسے بضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنیں وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَنِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار یعنی آخرت کی حاضری کو جھٹلایا ان کا سب کی آدھرا اکارت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر یعنی رحم و کرم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے وَلَمَا رَجَعَ مُوسَى الى قَوْمِهِ غَبَّانَ وَلَمَا رَجِلْتُمَا رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيهِ يَجُرُوهُ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا جنجھلایا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھیچنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا عرض کی اے رب میرے مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر یعنی رحم والوں سے بڑھ کر مہر والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غزب اور زلت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں یعنی بہتان باندھنے والوں کو اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ تھما یعنی دور ہوا تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِي قَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الْوَجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّای وَإِيَّایَا تُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَا اِلَّا فِتْنَتُكُ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے پھر جب انہیں زلزلے نے لیا موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تُو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تُو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں بگر تیرا آزمانہ تُو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم و کرم کر اور تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا إليك قَالَ عَذَابِی اُشِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسْعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْطُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالنعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائز ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتھارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وحی با مراد ہوئے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جمیعا انی رسول اللہ ایلیكم جمیعا ایلذی لہو ملک السماوات والأرض لا ایلہ ایلا هو يحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الذي یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے یعنی زندگی اور موت دے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم رہ پاؤ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی را بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا وَقَدْ طَعْلَاهُمُ اثْنَتَي عَشْرَتَ اَسْبَاقًا اُمَمَا وَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسیٰ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَّاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ اَنُوْ هَذِهِ الْقَوْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ گروہ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا اسا مارو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نگلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر عبر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ تفسیرِ خزان العرفان میں ہے یعنی بیت المقدس میں ہمارا کھاؤ ہمارا کھاؤ فبدل الذین غلموا منهم قولا غير الذي قیل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاطرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شروعا ویوم لا يسبتون ویوم لا يسبتون لا تأتيهم اور کہو گناہ اترے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے انقریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ غَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے یعنی دھتکارے ہوئے وَإِذْ فَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوبُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَدْطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اور انہیں امن زمین میں متفرق کر دیا گرو گرو ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُبِعُ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ جنا خلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں اہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر یعنی آخرت بہتر ہے پرہزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ہم نیکوں کا نیک یعنی ثواب نہیں گواتے یعنی زائع نہیں کرتے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ بَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِينَ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پریزگار ہو اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَسْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا جو اہلِ باطل نے کیا اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ یعنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے اس آیتِ مبارکہ میں بلعن بمبعورہ کا بیان ہے جو اپنے دور کا بڑا عالم عابد و زاہد اسمِ آزم کا جاننے والا اور مستجاب الدعوات تھا اس نے اپنی قوم کے بہلاوے میں آ کر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کے خلاف بددعا کرنے کی کوشش کی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئے اور وہ بے ایمان ہو کر بھر گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گم راہ کرے تو وہی نقصان میں رہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن مَنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے اور ہمارے بنائے ہوا میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاءً يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي قُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں وہ تو صاف در سنانے والے ہیں کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر یقین لائیں گے جسے اللہ گمرا کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهْ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے یعنی کب آئے گی تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑھ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی بگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقی کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں تفسیر نور العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں علم قیامت کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تحقیقی و استدلالی طور پر نہیں دیا گیا بلکہ علم لدنی اور روحانی طور پر بخشا گیا ہے علوم اقلیہ دوسروں کو بتائے جا سکتے ہیں لیکن علم لدنی کا اظہار ضروری نہیں تم فرماو میں اپنی جان کے بھلے بھلے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی میں اللہ کے چاہنے سے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ کہ اس کے بغیر چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی تفسیر خزان العرفان میں ہے یہ کلام براہِ عدب و توازو ہے معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے جانتا اِنْ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٌ وَجَعْلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرْوَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَاؤَهُمَا صَالِحًا جَعْلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا أَاؤَهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین یعنی آرام پائے پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھراکی یعنی چلتی پھرتی رہی اور پھر جب بوجل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی یعنی شریک ٹھہرائے تو اللہ کو برطری ہے ان کے شرک سے اَيُشْنِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٍ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَا هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے محلت نہ دو بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں اور اگر انہیں راہ کی طرف بلاو تو نہ سنیں اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا خذ العفو واأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغا فاستعذ بالله انہیں سمیع علیم انہیں اتتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر لو اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے وہ شیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھیچتے ہیں پھر گئی یعنی کوتا ہی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنِعُوا لَهُ وَأَنصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت ورحمت مسلمانوں کے لیے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآنِ کریم پڑھا جائے خواہ نماز میں یا خارجِ نماز اس وقت سننا اور خاموش رہنا باجب ہے واذکر وبک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجهر من القول بالغدر والآصار ولا تکن من الغافلین اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری یعنی آجزی اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں